سلیہ لیاء رسول کریم اما بعد آج پندرہ اگز ہے اور ہم سب مل کر اپنے وطن کے اٹھتر جشن آزادی منا رہے ہیں کسی باگ کے کہنے سے پہلے میں آپ سب کو پورے اسکول کی جانب سے اس جشن آزادی کی مبارک بات پیش کرتے ہوں جناب ڈائریکٹر سے تمام اصد ازائے کرام باہر سے آئے ہوئے مہمان آنے اعزام عزیز طلبہ اور طالبات آپ سب کو اٹھتر جشن آزادی مبارک آج کے دن ملک کے گوشے گوشے میں ملک کے چپے چپے میں ہر اسکولوں میں ہر کالیجوں میں یہاں تک کہ چوک چوراہوں پر بھی یہ تیرنگا پرچم لگ رہا جاتا ہے اور انسٹاگرام میں فیس بوک میں ڈی پی میں یہ ڈال کر کے تیرنگے کو ڈال کر کے تیرنگے کے ساتھ اپنی فوٹو شیئر کر کے لوگ اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں آج ان بزرگوں کو ان مہا پروشوں کو ان سرماوں کو یاد کرنے کا دن ہے خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کتنوں نے فانسی کے پھندوں میں اپنی جانیں قربان کر دی کتنوں نے اپنے سینوں کو حاضر کر دیا گولیوں سے چھلک کرنے کے لیے ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا آج اس کے بنائے ہوئے قانون کو ہم نہیں مانتے کیا یہی ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہے آج کا دن بہت اہم ہے آج ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے عزم کرنے کا دن ہے اہد کرنے کا دن ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اس ترنگے کو اونچا لہرائیہ ہے تو ہمیں بھی اہد کرنا ہوگا کہ ہم بھی اس ترنگے کی شان کو باقی رکھیں گے ہندوستان کے ہندوستان کے میار کو باقی رکھیں گے یہ ہمیں بھی اہد کرنا ہوگا ہمیں آزادی کی قیمت کچھ بھی چکانی نہیں پڑی ہے اس لیے ہمیں آزادی کی قیمت معلوم نہیں ہے آزادی کی قیمت ایک بند پنجرے میں پرندے کو آزاد کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے اس کے پنجرے کا دروازہ آپ کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ بہت اچھائیوں میں اڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجہت ہو جاتا ہے ہماری آنکھیں ہماری نظریں اس کو ڈھوننے سے قاسر رہ جاتا ہے آزادی کا یہ مہتر ہے آزادی کی یہ اہم ہمیں تو میراس میں آزادی ملی ہے اور جو چیز میراس میں ملتی ہے اس کی قدر و قیمت بہت کم ہوتی ہے اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے مذہب نے اپنے وطن سے محبت کرنا سکھایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تو وہ مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے بلکہ کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم تیری میری فرقہ توقعیا کہ تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے تیری پاکیزگی کا آواز بھی کہنے نہیں دیتے یہ ہوتی ہے وطن سے محبت وطن سے محبت ہمارے اسلام کا شیعہ ہے ہمارے خمیر میں شامل ہیں وطن سے محبت ہر ایک ہندوستانی کو ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے کچھ پر گزرنا چاہیے یہاں کی مٹی میں پیدا ہوئے یہاں کی مٹی سے پیدا ہونے والے پھل پھول سبزی اناج کھا کر کے ہمیں طاقت اور قوت ملی ہے تو ہمیں بھی یہ عظم کہنا چاہیے کہ ہماری جسم میں جو خون ہے وہ ہندوستان کی میار کے لیے ہندوستان کے مستقل کے لیے کچھ کام آ جائے آج ان بزرگوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شیعر عرص کرتے ہوں کہ اے شہیدانِ وطن بے مسلوں میں مارے وطن اے شہیدانِ وطن بے مسلوں میں مارے وطن تم نے اونچا کر دیا افوتے کے میارے وطن تم نے اونچا کر دیا افوتے کے میارے وطن لوگ وطن کے زرے زرے سے مبارک بادیاں لوگ وطن کے زرے زرے سے مبارک بادیاں اے خدایانِ وطن تم ہو وفادارِ وطن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی اپنے وطن کا وفادار بنائے اور اپنے وطن کے لئے کچھ گھر گزرنے کی توفیق دے آج پندرہ اگرس کے موقع پر ہم سب کو یہ اہد کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا ہندوستان قائم کریں گے ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر کریں گے جہاں محبت و الفت ہوگی سلا و آشتی ہوگی بھائی چارگی ہوگی ہم ایک ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں نفرت نہیں ہوگی جہاں بغاوت نہیں ہوگی جہاں عبادت گاؤں کی حفاظت ہوگی آج ہمارے ملک میں کسی کی عبادت گاؤں محفوظ نہیں ہے ہم ایک ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں ہر ایک عبادت گاؤں کی حفاظت ہوگی ہم ایک ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں سکون ہوگا جہاں اپنے مستقل کو بنانے کے لئے مواطن میسفر ہوں گے ایک ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں پر کسی طرح کی کوئی آپسی دشمنی نہیں ہوگی آج ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ بینا مذہب کی تفریق کے ایک چھوٹ ہو کر کے ہم نے اس ترنگے کو لہرانے کے لئے اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کیا ہے آج فرق اتنا سا ہے کہ ہمارے ملک میں مذہب کی تفریق بہت دور کی بات ہے بھائی بھائی کے خون کا دشمن پہلے کے بزرگوں میں پہلے کے مہا پروشوں میں یہ تفریق تھی اس کا معازلہ ایک واقع سے میں کرانا چاہتی ہوں کہ ابھی کے لوگوں میں ابھی کے نتاؤں میں اور ہمارے مہا پروشوں نے جنہوں نے آسادی کے لئے جنگیں لڑی ہیں ان میں یہ فرق تھا کہ ایک موقع سے مولانا ابوالکلام آزاد کو نہرو جی نے یہ کہا تھا جب ان کو کسی حلقے سے الیکشن کا ٹکٹ ملا تھا مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمنہ کو کسی حلقے سے الیکشن کا ٹکٹ ملا تھا تو نہرو جی نے ان سے یہ کہا تھا کہ چلیے آپ کے حلقے میں چلے چلیے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے برجستہ اور بارہا یہ کہا تھا کہ میں اپنے حلقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا میں یہ کہنے کے لئے جاؤں کہ مولانا ابوالکلام آزاد اچھا انسان ہے اس کو ووٹ دیجئے مولانا ابوالکلام آزاد میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا ہاں اگر میں آپ کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں چلے چلیے تو میں ضرور جاؤں گا کہ نہرو جی ایک اچھے انسان ہے ان کو ووٹ دیجئے یہ کہنے کے لئے یہ فرق ہمارے بزرگوں اور مہا پروشوں میں تھا اور آج یہ فرق نہیں ہے آج معمولی سائے میں نے کوئی اپنے معمولی سائے میں نے بن جاتا ہے تو اس کے کئی پشتوں تک کا انتظام ہو جاتا ہے پہلے کے لوگوں نے ملک کی خاطر وفاداری کی اور اپنے تن مندھان کی قربانیاں دیں اس لئے آج ہم یہ درنگا پرچم لہ راتے ہیں اور آج کے لوگ اپنے خاطر وطن کی عزت تو چوراہوں میں ملاب کرتے ہیں اور ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں پھر غلامی کی زنجیر میں ہمارا ہندوستان نہ جگڑ جائے آج اخلاص کی ضرورت ہے آج وفاداری کی ضرورت ہے آج پالین کی ضرورت ہے اب میں اپنے اس عزم اور عہد کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ ہم سب کو اچھی پالین حاصل کر کے اپنے ہندوستان کے اقتدار کو بردار رکھنا ہوگا ہندوستان زندہ بات جھارکھاں زندہ بات فاطمہ ایک ایڈنی زندہ بات وما علینا إلا البلاق شکریہ شکریہ جوزیدیو شکریہ زندہ بات